پہلے تو آپ کو مبارک ہو کل کے بھی کیس سے جو عمران خان صاحب نکلے ہیں اور آج بھی جو عدت والا کیس نپٹایا گیا ہے اسے بھی لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ خان صاحب کو سسٹم جو ہے وہ بہت جلدی ریلیس کرے گا کیونکہ ایک کے بعد ایک مزید کیسز تیار کر لیے گئے ہیں بھی نیاب کا ریفنس توشہ خانہ کا جو تیار ہوا ہے کیا مشکلات کیا آ رہی ہیں دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی پہلے تو میں اللہ تعالی کی ذات کا بہت شکر گزار ہوں کہ محرم کے نیاب میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ اللہ has been very kind عمران خان صاحب to his family to pushra baby and to whole pti آپ کل کا کیس دیکھیں یہ آج کا پیسنا دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ اور کیسز بنایا جا رہے ہیں مشکلات کے حوالے سے دیکھیں مجھے تو ان دوستوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان میں کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں آگے ہمارے ہزاروں سیر بے گناہ جو چالی مقدمات میں جیلوں میں بند تھے یہ تماشا آپ نے دیکھا پسلے کئی مہینے کہ ایک آدمی چھوٹ رہا ہے اور پھر اس کی زمانت ہو رہی ہے تو کسی اور کیسز کیس کے اندر اس کی گرفتاری ہو گئی پھر اس کو ایک جلے سے دوسرے جلے لگایا گیا فنیہ شاہ کو دیکھ لیں فلکناز کو دیکھ لیں علیہ حمزہ کو دیکھ لیں آپ دیکھیں اور اس طرح کے ہمارے سیکنوں بچے بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوا آپ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ تماشا میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر تک چل سکے گا آپ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں آپ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں آپ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں جب عدالتوں کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو پھر تو آپ کی جو انفرمیشن منیسٹر کی یادنہ آپ کو ویڈیو نکل کے اور نے کہا جی نہیں نہیں یہ فیصلہ پاکستان دے آئین دے مطابق آیا جی جو فیصلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق آیا ہے نہیں یہ ڈر کیوں رہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسز بھی بوگس ہیں اور آپ لوگوں کے جس طرح پچھلے تینوں کیسز جو میجر کیسز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے بریت بھی ہوئی ہے تو یہ عمران خان کے باہر نکلنے سے ڈر اور خوف کس کو ہے ہر وہ قوت جو میں تو ذرا سخت لفظ استعمال کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان دشمر اناصر ہے جو پاکستان میں انار کی چاہتے ہیں جو پاکستان کی عمام کو ریلیف نہیں دینا چاہتے اور سب سے بڑھ کے جو جالی فارم 47 کی اوپر آ کے ڈاکہ مار کے وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمہ لے کے بیٹھے ہیں ان کی ٹانگیں کامتی ہیں عمران خان سے ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں ابھی ایک کیس میں روپ کار پہنچی نہیں کہ دوسرے میں گرفتاری ڈالنے پہنچ گئے یہ بشرمی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی یہ پاکستان کے دشمن ہے یہ پاکستان کی عمام کے دشمن ہے یہ پاکستان پاکستانی عمام کا لائبلی ہوت جو ہے یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کا نقصان چاہتا ہے وہ خان کو جالی کیسز میں اندر دیکھنا چاہتا ہے یہ جو مذاقرات کے اوپر خان صاحب نے تین شرائط رکھ دی ہیں شیخ صاحب اور یعنی اس سے تو ہم یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب وانٹس تو ٹاک لیکن شرائط کے ساتھ جو انہوں نے تین رکھی ہیں ان میں سے انہوں نے اظہر ہے کہ پہلی شرط جو رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ تمام کیسز ختم ہو لوگوں کو رہا کریں جو سارے قیدی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا منڈیٹ واپس کیا اب یہ تیسری شرط جو ہے یہ بڑی خطرناک شرط ہے کوئی اگر حکومت لیتا ہے تو وہ رسک میں لگا کر لیتا ہے حکومت دون لیوئے تو اپنی سیاست قربان کی پہلی بات تو میں میڈم آپ کو یہ کلارٹی کر دوں کہ عبران خان صاحب کبھی بھی مذاقرات کے خلاف نہیں کبھی بھی مذاقرات کے خلاف نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پارٹی مولانا فضل الرحمان سے اس وقت مذاقرات کر رہی ہے کتنی تلخیاں تھی کتنی دوریاں تھی اچھاک زئی صاحب نے خان صاحب کے حوالے سے کیا کہا پی ٹی آئے ان کے حوالے سے کیا کہتی رہی اور ایک پولیٹیکل ڈائلوگ ہوا اس کے بعد آج وہ ہمارے شانہ پشانہ کڑے ہیں بہت سی جماعتیں جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں شکتے تھے پولیٹیکل ڈائلوگ کے تو خان صاحب کی مرضی سے ہی مذاقرہ ہوا نا جو بھی مذاقرات چل رہے ہیں جماعتوں کے ساتھ وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں حسد عمر صاحب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ میں تو مذاقرات کا ہم ہی ہوں پولیٹیکل فورسز سے ہم ہی ہوں مگر مذاقرات میننگفل ہونے چاہیں اور میننگفل خان صاحب نے اس پہ زور دیا میننگفل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کوئی چیز سامنے آئے صرف اب حکومت کو لیجٹیمیسی چاہیے ہم کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں ہم کہتے ہیں یہ چور ہیں ان کے ان مقروع چیروں سے عوام نے زچ ہو کے ووٹ ہمارے لوگوں کو دیا ہے تو اب صرف ہم سے لیجٹیمیسی ان کو دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ اپنے نمبر بنا کے اپنے نئے سکٹس پیش کریں اس لیے مذاقرات نہیں ہوں گے مذاقرات جس سے بھی ہونے ہیں وہ میننگفل ہونے ہیں ہمیں کوئی ریلیو دے سکتا ہے تو ہم اس کے ساتھ مذاقرات کریں اگر کوئی اپنی سیاستہ جمکانا چاہتا ہے تو جہنم میں جائے ہم نے کیا مذاقرات کرنے سے ابھی آپ لوگوں کا عدلیہ پر جو اعتماد ہے اس کا کیا سیٹر سے مطلب ان کے ہزاروں لوگ جیل کے اندر ہے تو وہ کیسے مذاقرات کرنے جب تو وہ باہر نہیں آئے گی خان تو اپنے ورکر کے ساتھ کھڑا ہے ٹھیک ہے لیکن شیخ صاحب آپ کا عدلیہ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کس حد تک بہال ہوا ہے پی ٹی آئی کا میں تو جی عدلیہ کو میں شلوڑ کرتا ہوں ان ججوں کی عظمت کو جن ججز نے کل فیصلہ دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے تاریخ رقم کی ہے اس قسم کے انارموس پریشر کے انڈر تھے they deserve a salute from the whole nation at least I do that میں انہیں salute کرتا ہوں جو آج کے جج تھے ان پہ بھی ہمیں اندازہ ہے میں کوٹ میں خود جاتا رہا ہوں ان پہ کتنا پریشر تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اپنی ترف تلاش کرتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی فتح ہے ہماری اور کاجی صاحب تو جو ہے وہ اب بیسے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو ہے اس قسم کی کونٹروورشل بات کرنی چاہیے کاجی صاحب نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہے کاجی صاحب نے ہم سے بیٹ چینہ ہے اب وہ کہتے ہیں اس کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ نہیں ٹھیک کر سکا ان کے فیصلے کی الیکشن کمیشن بارال وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پھر اس موشن کے فور اس کے حق میں ووٹ دیا ہے پس ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا ہے جن جن جزیز نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور آئین کی اس سے بہتر تشریح اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی اتنے سخت حالات میں ابھی خان صاحب کا مرال کل کے کیس کے فیصلے کے بعد اور آج کے کیس کے فیصلے کے بعد کیسا ہے کیا وہ زیادہ ریاکٹیو ہیں دیکھیں میری خان صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیصلوں کے بعد ابھی تک ملاقات کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنایا ہے مگر خان صاحب is always in high spirits always high pitch بالکل وہ کبھی گبرائے نہیں اور اب یہ تو محرم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح ان کو نشیب کی ہے why not ان کا مرال دیکھیں ان سے تو ہمیں انرجی ملتی ہے ان کے مرال سے تو ہمارا مرال جو ہے وہ بہت ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبران خان کا مرال میچے بھی ہو سکتا یہ تو دیکھے نا لیکن شیل صاحب یہاں پر اگر ہم خان صاحب کی بات کریں تو آپ نے کہا کہ ان کا مرال نیچے نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے جس طرح سے expect کیا جا رہا تھا کہ فلور پر بھی پارلیمنٹ کے اور سڑکوں پر بھی ابھی یہ جو فورڈ بلوک بننے کی پیش کو ہی کی ہے فیصل واؤڈا صاحب نے اور ابھی آپ لوگوں کے بائی دوئے اکتالیس لوگوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے یہ بتانا ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ جائیں گے بہت لوگ ہاتھ بھی ماریں گے کہ شاید ان کی طرف آ جائیں کیسے منیج کریں گے آپ لوگ دیکھیں جس طرح یہ اکتالیس لوگوں والی بات بھی ہے آپ نے اوہر یوپ صاحب کی ٹویٹ دیکھی ہوگی ان کو مختلف جگوں سے کالز آ رہی ہے ان کو انٹی کرپشن کے ایف آ آرز دیے گئے ہیں ہمارے ایک ایم این اے جو ہے این اے وان ایٹی سے ان کے بھائی کو صبح چار بجے گرفتار کیا گیا ان کے بیٹے کو لاہور سے گرفتار کیا گیا بہت سے ایم این اے سے ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ان کا خوف کا عالم دیکھ رہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے امران خامرہ اور ان کی یہاں پہ جو نہیں ایم اے نے آپ لوگوں کے ساتھ ازارے خیال کیا ہے کہ ان کو ایسی دھمکیاں آ رہی ہیں گرفتاری کی ہاں ہاں بلکل کیا ہے بلکل کیا ہے بلکل کیا ہے انہوں نے اچھا بلکل کیا اور انہی کی بنیاد کی اوپر عمر ایوب صاحب نے وہ ٹویٹ کیا دوسرا میں آپ کو فیصل وادہ صاحب کی بابتان فیصل وادہ صاحب اس کی باتوں پر ہمارا بھائی اتنی توجہ نہ دیا کریں کیونکہ میں نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے وہ بھی شیخ رشید کی طرح باتیں کر جاتے تھے اور پھر وہ کئی باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کئی باتیں نہیں جس طرح probability ہوتی ہے آپ نے کوئی کہانی سنا دی کوئی تو کہتی تا ساتھ ہو ہی جائے گی جنہوں ساتھ ہو جائے گی تو آٹی پلے پلے ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی باتوں وہ اتنا سیریس نہیں لیا کریں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑھائی سال میں چلی جائے گی تو پھر آپ اس بات کو مانتے نہیں نہیں میں تو ان کی کسی بات کو نہیں مانتا فیصل وادہ صاحب کی بالکل میں ان کی بات کو نہیں مانتا آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے الیکشن کے حوالے سے کیا بات کی یاد ہے آپ کو ایک بندہ نہیں جیتے گا فلان نہیں ہوئے گا ٹینگ نہیں ہوئے گا اوکی اب بہت سی باتیں ہیں بس اس پہ اپ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہاں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکتالیس میں سے میجورٹی لوگوں نے ایفی ڈیویڈز لکھ کے پارٹی کو جمع بھی کرا دی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہاں بلکہ جمع کرا دی ہیں میں نے خود اپنا ایفی ڈیویڈز دے دیا میں نے خود اپنا ایفی ڈیویڈز پارٹی کو جمع کرا دیا ٹھیک ہے یہ اگر پنڈورا باکس کھل گیا تو پھر کیا خان صاحب واپس آ جائیں گے دیکھیں جی یہ کوئی कررپشن کا کیس تو ہے نہیں پیسے کو عمران خان صاحب کی جیب میں نہیں گئے ہیں پیسے کو پی ٹی آئے کی اکاؤنٹ میں نہیں گئے ہیں پیسے کسی انڈیویڈز کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے ہیں پیسے گئے سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہے جس میک نے رکھے ہوں گے سپریم کورٹ کے دیکھا نا جی وہ انٹرس بھی آرہا ہوگا پھر اگر سپریم کورٹ نے وہاں سے نکال کے سٹیٹ کی ٹریجری کے کسی ایک آؤٹ میں جمع کرا دیئے وہ بھی سٹیٹ کے پاس گئے ہیں تو کرپشن کیت ہوئی نہ کسے نے پیسے کھا دے نہ کسے نے وچو کمیشن کھا دی کرپشن تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے پیسے لیا اور میں کھا گیا عبران خان کے گھر میں تو پیسے نہیں گئے مجھے وقت کی کمی ہے آپ لوگ بیلنس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں بیٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان طریقین صاحب دیکھیں بیلنس تو ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس کو مان لینا چاہیے اور حقیقی رمائندگوں کو اس ملک میں حکومت کرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ اس وقت جو شدید گھمبیر مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے اس وقت پاکستان کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جس پہ ووٹر کا اعتماد ہو جس لیڈرشپ پہ ووٹر کا اعتماد ہو اس کے برے تو برے اس کے اچھے بھی جو ہیں وہ کسی خاتے میں نہیں رہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکوں ہیں ان کو گھر جانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپ کر لینا چاہیے خان صاحب کی حقیقت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ